دوستو ٹائم کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے ٹائم کے ساتھ بدل گئے ہم اور ہمارے ساتھ بدل گئی یہ ٹیکنالوجی کسی ٹائم ہمیں بہت ہی بڑی فلوپی میں بہت ہی کم ڈاٹا سٹور کر کے رکھ سکتے تھے لیکن آج ہم ایک چھوٹی سی پینڈرائی میں بہت سارا ڈاٹا سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں چاہے وہ ہمارا افیشل ڈاٹا ہو چاہے وہ پرسنل ہو لیکن ہم جادہ تر اس کو رکھتے ہیں پینڈرائی میں لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے مائنڈ میں یہ چلتا رہتا ہے کہ کہیں یہ ہمارا ڈاٹا میسیوز نہ ہو جائے کہیں کسی گلت بندے کے ہاتھ میں نہ لگ جائے جو ہمارے ڈاٹے کو ڈسٹروئ کر دے نمشکار دوستو میں ہوں جسپریت اور سواگت کرتا ہوں آپ کا ٹیک ٹلینک ہندی چینل میں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے ڈاٹے کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنی پینڈرائی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں پاسورڈ دگا کر وہ بھی بینہ کسی سوفٹوئر کے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے پینڈرائی کی جو ڈاٹا ٹرانسفر ریٹ ہے اس کو انکریز کر سکتے ہیں 32-40% تو چلیے دوستو آج ہم اپنے کلینک میں اپریٹ کرتے ہیں پینڈرائی کی پرفورمنس کو تو دوستو میں پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کی کیسے آپ نے اپنے جو پینڈرائی ہے اس کی پرفورمنس کو انکریز کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنی پینڈرائی پہ جائیے اور اس کی اوپر رائٹ کلک کر کے فورمٹ کر دیجئے اور جو آپ کو اس کا فائل سسٹم ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے ڈیفولٹ یہ فیٹ 32 ہوتی ہے لیکن آپ کو جو فورمٹ کرنا ہے وہ کرنا ہے ntfs میں اور جب آپ اس کو فورمٹ کریں گے تو یہ آپ کے لگ بگ کچھ ٹائم لے گی لگ بگ 10 سے 15 سیکنڈ لے سکتی ہے یہ تو یہ دیکھیں جیسے کی جو ہماری پینڈرائی تھی وہ فورمٹ ہو چکی ہے یہاں پہ آپ اس کو کر دیجئے کلوز اور اس پینڈرائی کی اوپر رائٹ کلک کیجئے اور جائیے پروپٹیز میں پروپٹیز میں جانے کے بعد آپ کے پاس کچھ اپشنز آئیں گے جو کی پینڈرائی فورمٹ ہونے سے پہلے وہ سبھی اوپشنز نہیں آتے ہیں لیکن فورمٹ ہونے کے بعد آپ کے پاس کچھ اوپشنز آئیں گے یہاں پہ آپ کو جانا ہے ہارڈویر میں ہارڈویر میں جا کے آپ کو اپنی پینڈرائی کا جو نام ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو جانا ہے پروپٹیز میں پروپٹیز میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک بٹن دکھ رہا ہے یہاں پہ آپ کلک کر دیجئے چین سیٹنز پہ اور یہاں پہ آپ کو ایک option دکھ رہا ہے policies جو آپ کی default setting ہوتی ہے وہ آپ کی quick removal کی ہوتی ہے quick removal مطلب آپ نے pen drive لگائی data copy کیا اور نکال دیا یہ ہوتا ہے quick removal لیکن اگر آپ اپنی اس کی 30 to 40% آپ اس کی جو performance اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو click کرنا پڑے گا better performance کے اوپر یہاں پہ بس آپ کو ایک چیز دھیان رکھنے ہے کہ اس کے لئے آپ کو جو آپ کی pen drive و direct remove نہیں کرنی ہے اس کے لئے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے ok کر دیا اور یہاں پہ بھی آپ نے ok کر دیا لیکن جب آپ اس کو pen drive remove کریں گے تو اس کے لئے آپ یہاں پہ جا کے جو آپ کی pen drive ہے اس کے اوپر right click کر دیجئے اور یہاں پہ eject جو آپ کی pen drive کا نام ہے وہاں پہ click کر کے اس کو remove کر دیجئے تو اس سے آپ کی جو speed ہے data transfer کرنے کی وہ 30 to 40% increase ہو جائے گی تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کی کیسے آپ آپ اپنی جو pen drive ہے اس کو encrypt کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے right click کرنا ہے اور آپ نے کرنا ہے turn on bit locker کے اوپر click تو اس سے آپ کا جو ایک password ہے وہ generate ہو جائے گا آپ نے simply یہاں پہ tick mark کا جو اپنے نشان ہے اس کو check it کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے جو password بھرنا ہے اس میں آپ کا ایک letter uppercase lowercase number space اور symbol ان سبھی کا mixture ہونا چاہیے تو اس کے لئے میں اپنا ایک password بھر دیتا ہوں اور جو آپ کا password اوپر ہے وہی password آپ کا same ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کر دیجئے next تو دوستو اب یہ جو کی ہے اب آپ اس کو save کر سکتے ہیں یا print کر سکتے ہیں save کرنے کے لئے آپ نے simply اس کے اوپر click کرنا ہے اور جہاں پہ آپ save کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ آپ save کر سکتے ہیں mostly آپ desktop پہ ہی save کر لیجئے کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی کی ہے آپ کی drive میں direct save نہیں ہوتی آپ desktop پہ save کر لیجئے اور اس کے بعد آپ کو copy paste کر سکتے ہیں اس کو drive میں desktop پہ اوپر click کیا اور یہاں پہ کر دیجئے آپ save اور save کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک option آ رہا ہے next کا next کپر click کر دیجئے اور یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ready ہیں drive کو encrypt کرنے کے لئے تو یہاں پہ آپ start کر دیجئے start encryption تو دوستو جو encryption ہوتی ہے اس کو لگ باگ ہونے میں 20 سے 25 منٹ لگ جاتے ہیں تو جب تک ہی ہوتی ہے تو تب تک ہم wait کر لیتے ہیں تو دوستو یہ لگ باگ جو encryption تھی وہ ختم ہونے والی ہے اور ختم ہونے کے بعد یہ آپ کے بعد سامنے آگیا کہ encryption is completed اب آپ اس کو close close کر دیجئے اب آپ اس کو open کر لیجئے اور یہاں پہ اگر آپ کچھ بھی copy یا paste کرنا چاہتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ نے copy کر لیا اور یہاں پہ آپ نے paste کر دیا تو آپ بہت easy یہاں پہ copy paste کر سکتے ہیں تو یہ جو تھا اب تک کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا کی کیسے آپ اپنی جو پینڈر ہے اس کو protect کر سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر بائچانس اگر آپ نے اس کو encrypt نہیں کرنا ہے اور اس کا password remove کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے لئے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ وہ بھی کسی بھی computer پہ جا کے کر سکتے ہیں بس آپ کے پاس password ہونا جروری ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ اپنے start menu میں جائیے اور اس کے بعد آپ جائیے control panel میں اور control panel میں یہاں پہ آپ کو ایک option دیکھ رہا ہے bit locker یہاں پہ آپ click کر دیجئے اور یہ دیکھیں یہاں پہ سبھی کا جو بھی آپ کے drives ہیں وہ سبھی آیا تھی ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ جیسے کہ آپ کو یہ والی جو pen drive آپ کو جو bit locker turn off کرنا ہے آپ simply اس کے اوپر آپ click کر دیجئے اور یہاں پہ آپ decrypt drive کے اوپر click کر دیجئے اور یہ simply آپ کا اتنا ہی time لگے گا جتنا آپ کا encrypt ہونے میں لگا تھا اور جب آپ کی یہ جو process چل رہی ہے جب یہ process آپ کی ختم ہو جائے گی دیان اس کے بعد جو آپ کی pen drive ہے وہ password جو اس کے پر لگا ہوا ہے وہ automatically جو password ہے وہ ختم ہو جائے گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز like share comment ضرور کیجئے اور نیچے آپ کو subscribe बٹن دکھرا ہوگا اس پہ click کر کے آپ میرے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اور آنے والے سمیے میں میں آپ کے لئے اور بھی اچھے اچھی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا thank you دوستو تو ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں